تمامی حضرات اگر باہر کھڑے بھی ہیں تو بزرگ حضرات اور بچے ماز دال کر ہی کھڑے باہر کھڑے ہیں تو اب یہ ضروری انفارمیشن سن لیجئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب میں بلائیں وبائیں اتریں گی اور اس وقت سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہوگا جاگنے والا بیٹنے والے سے بہتر ہوگا بیٹنے والا اور کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا دوڑنے والے سے اور جو بلاؤں کی طرف جائے گا بلائیں اسے اپنے لپیٹ میں لے لیں گی پتا چلا جو بلاؤں کو دیکھے گا بلائیں اسے اپنے لپیٹ میں لیں گی یہ حدیث شریف ہے جو میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں پتا چلا جو پوری دنیا میں اس وقت لاکڈک کیا جب بلخصوص انڈیا میں یہ ہماری صحت کی حفاظت کے لیے ہے کہ بلائے اس طریقے سے پھیلی ہوئی ہوئے اگر ہم اپنے بچوں کو لے کے جائیں گے یا بڑھوں کو باہر نکلنے کے لیے لے کے جائیں گے تو یاد اکھیں یومین سسٹم بڑا کمزور ہوتا ہے اور جن کو پہلے سے کچھ بیماری ہے صحت خراب ہے جن کے بی بی ہے شگر ہے وغیرہ وغیرہ اس کو آٹیک کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا ایک ایسا جراسیم آیا ہے اللہ کی طرف سے ہے یہ بلا بھی ہے آزمائش بھی ہے عذاب بھی ہے ایسے وقت میں گھروں میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں وضو سے رہیں پاک صاف رہیں ہاتھ دھویں ہاتھوں کو کلین رکھیں اگر باہر نکلنا ہی ہے کسی وجہ سے ویڈیکل جانا ہے کچھ خریدنے کے لیے تو ماسک لگا کر کوئی نوجوان آدمی کو بھیجیں تاکہ وہ لے کر کے فوراں آ جائیں باہر آ کر پولیس کو بھی پریشان نہ کریں بچوں کو بتا دیں وہاں جائیں گے باہر جائیں گے ان کی مار پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ ہی دو چار لگا کے گھر میں بٹھائیں اس طریقے سے گھروں کے اندر تزویر تحلیل میں مصروف رہیں کرونا وائرس کو نارمالی نہ لیں ہمیں ڈرنا نہیں ہے لیکن بچنا ہے بچنا بہت ضروری ہے بچیں گے نہیں تو کیسے ہوگا پہلے ہی اگر حفاظت کر لی جائے بیمار ہو کے صحت ہونے سے بہتر ہے پہلے ہی سے اس کی حفاظت کر لی جائے یہ اسلام ہم کو بتاتا ہے ہم باہر نکلیں گے پولیس کے ڈنڈے پڑیں گے پھر کہیں کہ دیکھ پولیس والے ہمیں مار رہے ہیں ایسا ہرگز نہ کریں باہر نکل کر مار کھانے سے بہتر ہے کہ آپ گھروں کے اندر سے سیف رہے وہیں بیٹ کر کے عبادت کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں پر بھی پابندی لگائی گئی ہے دیگر عبادت خالوں پر بھی پابندی لگائی ہے اس لئے لگائی گئی ہے تاکہ گھروں میں رہ کر یہ آپ عبادت کر سکے پوری دنیا میں کیا ماحول ہے آپ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ماحول میں گھروں میں بیٹھ کر آپ اللہ کی تذبیع و تحلیل کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہے ہیں ہم بھی دعا کریں گے آپ بھی دعا کریں اللہ اس بلا سے اس وبا سے ہر انسان کو محفوظ فرما دیں بس گھروں کے اندر رہیں زیادہ گھروں سے نکلنے کی کوشش نہ کریں